موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے جناب خیریہ سے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر شجاعت علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے تیلیلو جناب گٹو کمپنی چوٹھان دی پانڈ بچہ چک گینگ چاچی چار سو وی دن آلالے تی جناب اور کی اپنے ماسی پھپی کٹنی دا گروپ تی اور کی ایک کذابہ دا گروپ واجکل موڈلنگ بڑی کرتا پھر ہے وہ جو اغواق آ رہا ہے وہ کبھی تناب کوئی نیلی پیلی شرٹیں کبھی کوئی کالے چشمیں اور کبھی کوئی میرے خیال ہے یہ شیروانی بھی چھینی ہوگی کہیں سے ادھر ادھر سے بچہ چک گینگ ٹھیک ہے وہ کتو چکی یہ شیروانی بھائی ویسے تو سنے ہیں یہ شیروانی کے بڑا خلاف ہیں یہ لوگ ہیں بڑی انسی آ رہی تھی تو میں وہی بتانا چاہ رہا تھا یہاں پہ کہ شیروانی وغیرہ پہن کے پتہ نہیں کہاں سے چوری کی ہے ادھر ادھر سے کر لی ہوگی ہے تو پہنچا ہوا ہے اور بڑی شدو مد کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ جی انٹرویو دے دیا فلان دے دیا فلان دے دیا میں نے کہنا تھا پہلے بھی ایک مرتبہ تم لوگوں نے یہی کام کیا تھا کہ بڑے جناب کوئی وہ سنے گفٹس کے بیگ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتے پہنچے آتے ہو پامر صاحب دی عدالت ہے اسے انہوں نے کہاں دفع ہوئی ہوئے تھوں ٹھیک ہے گیٹ لاسٹ تو یہی میں مجھے واقعا بڑی انسی آ رہی تھی کہ یہ لوگ شرم نہیں آتی ہے ان کو ڈاکٹر گٹو ویسے تو ڈاکٹری بنانا تھا نا اس کو یہ جو کذابہ ہے اس نے وہ گریڈ سی لے کے ڈاکٹر آن جی تو وہ تو خیر ہمارا رہتا ہے کیا وہ شیرمانیاں چورانی شروع کر دیا ڈاکٹری تو ظاہر ہے چورائی نہیں جا سکتی تو ڈاکٹر گٹو کو میں نے کہنا تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس طرح کے کاموں سے تو لانتی پڑتی ہے وہ لوگ خوش تھوڑی ہوتے ہیں تو ہون فیر اسی نہ ہی سمجھئے کہہ دیئے فریہ انگل کپڑے چاڑ کے یہ نہ ہی سمجھئے چلو جی پھر تو اڈاکی کے حالے نہ ہی سمجھنے پھر باقی بھی دو تین اور باتیں کرنی ہے پھر آپ سے کرتے ہیں آج اللہ کرے اوکے جلدہ حافظ تینکیو گائز